یہ آپ دیکھیں میرے ساتھ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا یہ ہے وہ وال وہ دیوار جو لاہور کو سیکیور کرنے کے لیے اکبر بادشاہ نے بنائی یہ ہے جی کشمیری گیٹ جو چھے دروازے بچے ہوئے ان میں چھٹا یہ ہے یہ جی شیرہمالا گیٹ یہاں خزری درواز ہے دلی دروازہ جس کو دہلی گیٹ بھی بولتے ہیں یہ وہ دیوار تھی جو سو میٹر سو فٹ اور انچی تھی جو اکبر بادشاہ نے بنائی تھی یہ میری طرف سے تیرما دروازہ ہے لاہور کا دروازہ تو یہاں پہ کوئی نہیں بچا یہ سامنے بادامی واگ ہے اور اس طرف سے آپ آئیں تو یہ مچتی گیٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوستے باب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے تو یہ میں اس اپنے ویلاغ کا انٹرو جو ہے وہ کشمیری گیٹ سے کر رہا ہوں میں نے آپ کو دلی دروازے کے بعد جو محفوظ ہوئے ہوئے تھے دروازے ان میں دلی دروازہ رہ گیا تھا میرا اس کے بعد رہ گیا تھا وہ جو شیرہمالا گیٹ اور اس کے بعد یہ کشمیری گیٹ ہے یہ بلکل سیدھا راستہ جو تھا یہ کشمیری کی طرف سے جاتا تھا اور یہاں سے لاہور میں انٹری ہو دی تھی یہ ہے جی کشمیری گیٹ جو چھ دروازے بچے ہوئے ان میں چھٹا یہ ہے اور یہ جو وال سٹی ہے یہ دیوار ہے یہ بھی یہاں تک ہی آتی ہے یہ اندر دیکھ رہے ہیں آپ یہ گیٹ کی پوزیشن ہے یہ سارے گیٹ آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً ایک جیسے ہیں سوائے رشنائی گیٹ کے اور ابھی تک یہ اپنی اصل حالت میں ہے اور یہ دست چک ہے اسلام علیکم اور یہ سائیڈوں پہ جو روم تھے تب گربان گارڈ جو بھی آپ کہہ لیں ان کے یہ کمرے تھے جو کہ اب ختم ہو چکے اور اب لوگوں نے بینرز اور یہ چیزیں ابھی ازرا کی ہوئی ہیں اور بلکل اس طرف یہ والا اس اور اس کے ساتھ ہی یہ اندر والی طرف سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ وال ہے جو کشمیری گیٹ سے شیران والا گیٹ کی طرف ابھی تک اپنی اصل حالت میں یہ اندر کی طرف دیکھیں آپ تو اب چلیں میں پیچھے جو جو دیکھ کے آئے ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس ویلاغ کو آگے کنٹینیو رکھتے ہیں دلی دروازہ جس کو دہلی گیٹ بھی بولتے ہیں یہ لہور میں جو پرزرو ہوئے ہیں چھے دروازے ان میں سے ایک ہے اور یہ سب سے زیادہ اس کے رینویشن اور کام ہوا ہے مگر اس کے جو ڈکڑی کے ہاتھک تھے وہ نہیں ہیں تیرہ دروازوں میں سے جو چھے دروازے محفوظ ہوئے ہیں جن کو اپنی اصل حالت میں رکھا گیا ہے ان میں سے ایک یہ دہلی گیٹ ہے جس کو پورا پرزرو کیا گیا اور یہ دیکھیں کہ پوری اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ جی کسی دور میں یہاں پہ مشلیں لگا کرتی تھی اور آپ بلب ہیں ان میں دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کے بلکل سامنے کوت والی اور اب نیا لنڈا یہ جی دلی دروازے سے جیسے ہی آپ آگے کوئی سو میٹر جاتے ہیں تو یہ بلکل ساتھ ہی یکی گیٹ یہ اب رائٹ سائیڈ پہ تھانا بن گیا یہاں گیٹ شیٹ تو نہیں رہ گیا اب یہ سامنے گلی رہ چکی ہے تو یہ ہے جی یکی گیٹ اور اس کا اوریجنل نام جو تھا وہ زکی گیٹ تھا تو زکی پیر ہیں یہاں پہ وہ جس دن میں پورا ویلاگ کروں گا تو آپ کو پوری ڈیٹیل دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ بلکل سی ای اے کوت والی سے تھوڑا ساگے آگے اور یہ یہاں پہ آ جاتا ہے جی اب یہ گلی ایک بچی ہے یہ جی شیرہ والا گیٹ یہاں خزری درواز ہے دیکھیں نچے یہ ایک صحیح سالم حالت میں ہے جو لاہور کے چھے دروازے بچے ہوئے ہیں ان میں یہ پانچ وہاں میں اپنی طرف سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں وہی سٹائل اب یہ دیواروں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو بالکل گیٹ کے ساتھ ہی یہ اسلامیاں آئی سکول ہے جی اور یہ سارا بگار شروع ہو جاتے ہیں ہ یہ شمالی لاہور کی طرف کھنے والا دروازہ تھا اور شمالی لاہور کی طرف یہ پہلا دروازہ تھا اس سے پہلے جو تھے وہ مشرقی لاہور کی طرف کھلتے تھے اور پھر وہ جنوبی لاہور اور مغربی لاہور تو یہ شمال کی طرف سے تھا تو یہ اب ابھی اس میں اس پہ کام شروع نہیں ہوا اس کی پرزرویشن کے لیے مگر پھر بھی ابھی اپنی حالت اصل حالت میں برقرار ہے یہ جیسے ہی آپ یہ دیکھیں سامنے شیرنوالا گیٹ اور تھوڑا ساگے آپ جاتے ہیں جیسے بیس تیس میٹر تو یہ والد شروع ہو جاتی ہے یہ دیوار ہے جی جسے شہر پناہ کہتے تھے اب اس کی حالت آپ دیکھ لیں یہ ساری یہاں پہ یہ بچی ہوئی ہے باقی تو ختم ہو چکی ہے یہ وہ دیوار تھی جو سو میٹر سو فٹ انچی تھی جو اکبر بادشاہ نے بنوائی تھی آئی سے چار ساڑھ چار سو سال پہلے اب آپ اس کی حالت دیکھیں یہ دیکھیں اور یہاں سے یہ ایک کافی ہائٹ پہ میں کھڑا ہوں اور یہ آپ ساری دیکھ رہے ہیں یہ لہور کی شہر پناہ تھی فسیل لہور تو اب یہاں پہ اس کا ایک شمالی لہور کی طرف ہے کہ اس کا حصہ بچا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی لوگوں نے آگے دیکھیں اپنی تعمیرات شروع کر لی ہیں اور یہ ایک تھوڑے سیریے پہ محیط ہے اس کے اندر یہ میرا خیال ہے کوئی کالج یا اسکول ہے اور باہر سے دیوار کا جو ہے نا وہ پورا بنایا گیا ہے تو یہ میرا خیال ہے شاہدہ آپ نے کمی کہیں دیکھا ہوگا تو یہ شہران والا گیٹ سے جب آپ کشمیری گیٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ بلکل شہران والا سے بیس تیس میٹر کے بعد یہ دیوار شروع ہو جاتی ہے اور یہ آگے دیکھ رہے ہیں یہ اس میں دیکھ رہے ہیں یہ محافظوں کے لیے یہ برجیاں بنی ہوئی تھی یہاں پہ کار پارکنگ ساری بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں اب جس کو آپ وال سٹی بولتے ہیں یہ ہے وہ دیوار دیوار اٹھو تک کیے جی بچ اور اگے درہت نہیں لگا اور اگے کشمیری گیٹ تک نہیں لگی میرے خلے یہ خوئی بچے گی میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی ایسی جگہ ملے جہاں سے میں قریب جا کے نا یہ گاڑ یہ دیکھیں آپ یہ اس کے پیچھے بلڈنگ بن گی ہے کوئی یوکے فیشن والوں کی اور یہ وہ اس ہے بلکل صحیح حالت میں اپنی اوریجنل شکل میں یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا اب اس کی ساخت دیکھیں کافی نیچے بھی چلے گئی ہے یہ دیکھیں نیچے سے زیادہ چوڑی ہے اوپر جا کے یہ ایک بنا ہوئے ڈیزائن اور اس کے اوپر پھیر یہ تھی جیہاں لاہور کی اور آپ دیکھیں بیچ بیچ میں لوگوں نے راستے بنا لیئے کٹ کے دیوار کو اس کو پریزرف کرنا چاہیے اس کو ایک پورا مادل بنا دینا چاہیے لاہور کا کہ یہ وہ یادگار ہے جو چار ساڑے چار سو سال پرانی اور ابھی بھی اسی حالت میں ہے یہ دیکھیں اس جگہ تک کیچ اور یہ بیچ میں لوگوں نے راستے بنا لیئے تو اس پہ اب وال سٹی کو کام کرنا چاہیے جو وال میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ وال شیرہ والا گیٹ سے لے کے اس کشمیری گیٹ تک ابھی اس کا ایک ٹکڑا سلامت ہے وہ تقریباً سو یا ڈیڑھ سو میٹر بنتا ہے یہ میری طرف سے تیرمہ دروازہ ہے لاہور کا اب دروازہ تو یہاں پہ کوئی نہیں بچا یہ سامنے بادامی واگ ہے اور اس طرف سے آپ آئیں تو یہ مچتی گیٹ ہے اب یہاں پہ کوئی دروازہ دروازہ محفوظ نہیں ہے ایک بزار ہے جس میں یہ آپ دیکھ لیں ہیں مختلف دکانے ہیں یہ جوتوں کی دکانے ہیں یہ اب میں ڈیٹیل سے آپ کو تب بتاؤں گا جب میں پورے اس کو بنانا شروع کروں گا ایک ایک گیٹ کی یہ آپ دیکھیں یہ ساری جوتوں کی دکانے ہیں اور یہ ہے جی یہ والا اب یہاں پہ کوئی گیٹ نہیں ہے یہ مستی گیٹ تھا اور یہ قلعہ کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ پہ جس طرف سے ہم نے شروع کیا تھا رشنائی گیٹ یہ اس کے دوسری طرف ہے تو یہ سارے جوتوں کا بزار بان چکے اب اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اس کا ڈیٹیل ویلاگ جس دن بناوں گا اس میں دوں گا تو یہ بالکل اس کے سامنے بادامی باغ تھا تو چلیں اب اس ویلاگ کو اخترام کی طرف لے کے جاتے ہیں میں نے آپ کو دوسری اس اپیسوڈ میں لاہور کے جو باقی پانچ دروازے بچ گیا تھے دلی گیٹ شیرانوالا گیٹ کشمیری گیٹ مستی گیٹ اور یکی گیٹ میں نے آپ کو پانچوں وہ والے دروازے دکھا دیئے جن میں دلی کشمیری اور شیرانوالا اپنی اسلحالت میں تھے اور باقی جو ہیں وہ بس ختم ہو چکے تھے تو میں نے لاہور کے آپ کو چھے کے چھے سالم اور ساتھ جو ہے وہ جو ختم ہو چکے دروازے وہ دکھا ہے اب اپنے ویلاگ کا یہاں پہ اخترام کر رہا ہوں مگر یہاں کیوں کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں میرے ساتھ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا یہ ہے وہ وال وہ دیوار جو لاہور کو سیکیور کرنے کے لیے اکبر بادشاہ نے بنائی تھی اور یہ جو اکبر بادشاہ نے بنائی تھی اور یہ تیس میٹر اونچی تھی یعنی کہ سو فٹ اور یہاں پہ اب یہ جگہ اونچی ہو چکی ہے یہ بسیکلی یہ نہیں ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ میرے اس طرف آئیں یہ ذرا اس طرف دیکھیں یہ دونوں طرف گاڑیاں کھڑی ہو چکی ہیں تو یہاں سے سڑک کتنی نیچے ہے یہ اس طرف یہ پورا پارک ساتھ ساتھ بنا ہوئے یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے تو وہ دیکھیں سڑک کا لیبل یہ آگے بیلڈنگز بن چکی ہیں میں آپ کو تھوڑا سنہ یہ بھلا حصہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں سے آپ دیکھیں یہ یہاں پہ کچھرا پڑا ہو گیا تو وہ بھائی کیا رہے تھے وہ بھی دکھائیں جو کچھرے کے ڈرام پڑے ہوئے تو یہ آپ دیکھیں اس جگہ سے یہ تقریباً اس سائٹ سے وہ آگے سڑک ہے تقریباً 20-25 فٹ میں یہاں پہ ہوں پھر آگے یہ دیوار تھی اس جگہ پہ اپنی اوریجنل ہاتھ میں یہ دیکھیں گر رہی ہے درخت اس کے اندر سے گزر گیا ہے اور یہ گر رہی ہے تو یہ لاہور کی وہ عظیم دیوار تھی جو لاہور کو سیکیور کرتی تھی تو میں نے میرا خیال ہے کہ آپ کو مکمل طور پر یہ دکھا دیا اسی کے ساتھ میں اپنا یہ والا ویلاگ ختم کر رہا ہوں آپ اپنا اپنے دوستوں کا عزیزو کارب کا گردونوا کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمارے آنے والے ویلاگ کو دیکھیں جس میں ہم لاہور کو ہر گیٹ کو اپنی اپنی جگہ اس کی تاریخ اس کی ہسٹری اور وہ کہاں پہ واقع ہے اور کیسے ہے ڈیٹیل ویلاگ شروع کرنے لگے ہیں تو اسی کے ساتھ پرانے لاہور سے اس قدیم دیوار سے جو اکبر بازشاہ نے منائی تھی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اس کو اللہ مجھے اپنی جگہ